عمران خان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے 26 مائی کو شیخ مجیب الرحمن یایہ خان اور 1971 کے حالات کا موجودہ حالات سے موازنہ کرتے ہوئے ایک ویڈیو پوسٹ کر دی گئی تھی جس میں موجود آرمی چیف کی تصویر تھی جبکہ ویڈیو میں غردار کون تھا کا ہیش ٹیک استعمال کیا گیا تھا جس کے بعد تنازعہ کھڑا ہوا اور اسٹیبشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کا تناؤں مزید بڑھنے لگا پھر تحریک انصاف ایک کے بعد ایک موقف بدلتی نظر آئی پارٹی میں اختلاف رائے سامنے آیا عمران خان کے اپنے موقف سے متعلق کنفیوجن پھیل گیا کبھی عمران خان کو تنازع سے دور رکھنے کے لیے جیل سے ان کا پیغام لائے گیا کہ عمران خان کو ویڈیو پوسٹ کا علمی نہیں تھا ان کی منظوری کے بغیر ہی متنازع ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے تو کبھی متنازع ویڈیو پوسٹ کی ساری کی ساری اونرشیپ عمران خان کو دے کر اس کا دفاع کیا گیا اور سخت لہجہ اپناتے ہوئے بتایا گیا کہ ویڈیو میں کچھ بھی غلط نہیں ہے جبکہ اب بھی ویڈیو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہے اور پارٹی میں کنفیوجن ختم نہیں ہوئی ہے مگر اس ساری صورتحال کے بعد آج پہلی دفعہ خود عمران خان کا اس ویڈیو پوسٹ کے حوالے سے براہ رات صاحبیوں کے ساریے موقع سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس ٹویٹ کو اون کرتا ہوں لیکن ویڈیو میں نے نہیں دیکھی جبکہ کل چیف جسل قاضی فائدی سار اور سپریم کورٹ کے جلجز کی طرف سے عمران خان سے کہا گیا تھا کہ سیاستدانوں سے بات کریں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں تو اس پر عمران خان نے آج ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ہم وہاں بات کریں گے جہاں طاقت موجود ہے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران آج عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن منانے کے دو مقاصد تھے کمیشن منانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ دورائی جائے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جنرل یایا کو ذمہ دار ٹھیرایا کہ اس نے سب کچھ اپنی پاور کے لیے کیا ملک میں دوبارہ وہی کچھ دورائی جا رہا ہے جس سے معیشت بیٹھ جائے گی عمران خان نے مزید کہا کہ ہمارے ساڑھے تین سال میں نیب نے ساڑھے چار سو ارب روپے اکھٹے کیے اب گیارہ سو ارب روپے مزید جمع ہونا تھا نیب ترامیم کی وجہ سے ملک کا گیارہ سو ارب روپے کا نقصان ہو گیا جو ملک گھٹنوں کے بل ہو وہ اتنے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا عمران خان کے مطابق سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیروز ہیں ایف آئی اے میرے اقلاف جھوٹا سائفر کیس بنانے پر مجھ سے پہلے معافی مانگئے ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے ایف آئی اے کو صرف وکلا کی موجودگی میں جواب دوں گا یہ سب محصر نقوی کرا رہا ہے صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی آپ کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں نے مشرف دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے مشرف کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے ہم وہاں بات کریں گے جہاں طاقت موجود ہے چیف جسر عمرتہ بندیال کے کہنے پر ہم نے انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے قانون کے مطابق نوے دن میں الیکشن ہونے تھے لیکن جسر عمرتہ بندیال اپوزیشن کے ہتکنڈوں میں آ گیا عمران خان سے صحافی نے پوچھا کہ میں نواز شریف جب شیخ مجیب اور حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دیتے تھے تو تو آپ کہتے تھے کہ نواز شریف فوج کے ادارے کو تباہ کر کے دوسرا مجیب الرحمان بننا چاہتا ہے تو اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ اس وقت میں نے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ نہیں پڑی تھی اور اب میں نے وہ ریپورٹ پڑ لی ہے اس وقت پر صحافی نے پوچھا کہ آپ کے ایکس ہینڈل سے ریاست مخالف ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے کیا یہ آپ کی مردی سے کیا گیا ہے تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں جیل میں بیٹھ کر ویڈیو کیسے پوسٹ کر سکتا ہوں تو اس پر صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس ٹوئیٹ کو اون کرتے ہیں تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں اس ٹوئیٹ کو اون کرتا ہوں لیکن جو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے وہ میں نے نہیں دیکھی ہے اس لیے اس پر بات نہیں کروں گا صحافی نے مزید پوچھا کہ آپ کا ایکس ہینڈل کون آپریٹ کرتا ہے تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں ٹوئیٹ کرنے کا صرف وکلا کو بتاتا ہوں اس کے پاس صحافی نے پوچھا کہ آپ کو جیل میں فراہم کی گئی سہولیات سے متعلق تفصیلات سامنے آگئی ہیں تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں شکایت نہیں کرتا اور چونچو کرنے والا نہیں ہوں مجھے ڈیٹ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے میرے پاس ایکسرسائز مشین کے علاوہ کوئی سہولت نہیں ہے روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہوئے ہیں میرے سیل میں اٹیش باتروم بھی نہیں ہیں نہانے کے لیے دوسری جگہ جاتا ہوں نواز شریف اور زرداری کو قید کے دوران لگجری سوئیٹ دیے گئے تھے ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ملاقاتوں کا تاتا بندہ ہوتا تھا مجھے وکلا اور فیملی کے ساتھ آدھا آدھا گھنٹہ ملاقات کرنے دی آتی ہے صاحبی نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ اپنے دور اقتدار میں کہا کرتے تھے کہ یہ سہولیات سب قیدیوں کو مل جائیں تو لوگ باہر سے آ کر جیل میں رہنا پسند کریں گے تو اس پر عمران خان نے غصے میں آ کر کہا کہ میں نے اب تک ان سے کوئی ریایت یا سہولت نہیں مانگی ہے مجھے کھانا بھی قیدی بنا کر دیتے ہیں عمران خان نے صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا جس ملک میں استحقام نہیں ہوگا وہاں سرمایہ کاری نہیں ہائے گی موجودہ بجٹ بھی مہنگائی کی شرعہ مزید بڑھائے گا اور ملک کے قرضیں بڑھتے جائیں گے معاشی حالات دیکھ کر پیپس پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوگی عمران خان سیاسی جماعتوں سے مذاکرات سے صاف انکار کر رہے ہیں اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان میں سپریم کورٹ میں کل ہونے والی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے تیریکن صاحب کی ترجمان رہو فسن نے کہا کہ ججز کے پاس کیا منڈیٹ ہے کہ وہ سیاسی پروپوزلز دیں ان کا کام قانونی نقاط پر بات کرنا ہے اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اس لئے مذاکرات انہی سے کریں گے پینچ سے بھی یہ بات کی گئی کہ مذاکرات کی ضرورت ہے چیف جسٹس کازی فائزیسا صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں پھر جسٹس مندخیت صاحب نے کہا کہ سیاسیدانوں کی ذمہ داریے کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کریں جب اس سے ایک دفعہ پہلے خان صاحب آئے تھے تو لائف سٹیمنگ کی ڈیمانڈ ہوئی تھی اور آپ کو پتا کہ بیس ہوئی اس کے اوپر پھر انہوں نے ووٹ فور وان کر دیا تھا وہاں ایک پوائنٹ جو ریز کیا گیا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ خان صاحب اس کو پولٹیکل اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کریں گے اور کل کی عدالت میں بیٹھ کے یہ جج صاحبان جن کا کام صرف قانونی فیصلے کرنا ہے وہ پولٹیکل کامنٹ کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب نے سب سے زیادہ پولٹیکل کامنٹ کیے ججز ہیں ان کا کیا منڈیٹ ہے کہ وہ سیاسی بیانات دیں یا سیاسی پروپوزلز دیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک انصاف کا جارہانہ رویہ بھی جاری ہے سوشل میڈیا پر ایک کے بعد ایک سخت پوسٹ کی جاری ہے عمران خان کی جوٹر ہینڈل سے 26 مئی کو کی گئی متنازے ویڈیو پوسٹ پر آج عمران خان اپنے بغلا کی موجودگی میں ایف آئیے کی تفتیش میں شامل ہوئے ہیں جبکہ آج قومی اسیبلی میں خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر امار ایوب نے متنازے پوسٹ پر ایف آئیے کی طرف سے بھیجے گئے نوٹس پر کہا کہ ایف آئیے کیسے اس طرح کے نوٹس جاری کر سکتا ہے کیا یہ بنانا ریپبلک ہے انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے ایز لیڈر آف تی آپوزیشن دی جی ایف آئیے کو تو یہاں پہ بلا کے اس عقل کے اندھے آدمی سے انسان پوچھے تم سٹیٹ کے ملازم ہو سٹیٹ ہے تو یہ پارلیمنٹ ہے یہ سپریم ہے تم سپریم نہیں ہو یہ کیسے ہمیں یہ لٹرز لکھ سکتے ہیں ہاو ڈیر دے ان کو میں نے نوٹس دیا ہے یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے وی کنڈیم دیس انہابی سپیکر اور آپ سے یہ رولنگ چاہیے کہ اس طرح کی حد کامیس خطوط اس طرح کی یہ گسٹاپو سٹیٹ یہ ختم ہو مگر ترجمان تحریک انصاف رہو فسند نے کہا ہے کہ انیس سو اکتر کے حالات والی ویڈیو میں موجودہ فوجی قیادت کی تصویر لگانا غیر ضروری تھا انیس سو اکتر کی اس سانے واقعے کے بعد جو پاکستان میں زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا ہے اس میں جب موجودہ فوجی قیادت ہے اس کی تصویریں لگانے کی کیا وجہ وہی پوشن جو کہ ابجیکشنبل ہے جس پہ میں جس کو کمیان نیسسری کہتا ہوں مطلب بلکل یہ ایک نیسسری کام تھا ایک آپ اپنا نیریٹیب بیان کر لیں تو نیریٹیب بیان کر دیں اس میں بینم اجیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا دوسری جانی بات سے عمران خان اور بچھرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس کی سما جج ناصر جاوید درانہ کے بجائے اعتصاب عضالت نمبر دو کے جج محمد علی وڑائچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس عضالت نمبر ایک کا اضافی چارج ہے جس پر آج عمران خان کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا اور اس وجہ سے آج نہ کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کیا جا سکا اور نہ ہی کسی گواہ پر جراہ کی گئی عمران خان کے وکیل برسل سلمان صفدر نے اعتراض اٹھایا کہ اعتصاب عضالت کا جج اضافی چارج کے ساتھ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا عضالت نے فریقین سے گیارہ جون کو ان اعتراضات پر مزید دلائل طلب کر لیا ہے اسی دن اس کا فیصلہ بھی سنایا جائے گا جبکہ کیس کی سماعت کرنے والے پرانے جج ناصر جاوید رانہ نے اس ہم آباد میں تین سال کی ڈیپوٹیشن پوری ہونے کے بعد اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں جس کے بعد ان کی خدمات لاہور ہائی کوٹ کو واپس کر دی گئی ہیں ساتھ ہی آج عدد کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں کی جل سماعت کی درخواستوں پر نئے جج افضل مجوکہ نے فریقین کو گیارہ جون کیلئے نوڈس جاری کر دی ہیں